موسیقی توسا میدان کا شمار کشمیر کے خوبصورت ترین مقامات میں ہوتا ہے مگر گزشتہ کئی دہائیوں سے قابض بھارتی فوج نے اس خوبصورت میدان پر قبضہ کر رکھا تھا اور قابض بھارتی فوجی اسے فائرنگ رینج کے طور پر استعمال کرتے تھے تاہم اس کے خلاف آوازیں بلند ہونے کے بعد بھارتی فوج نے کہنے کو تو اسے سبل انتظامیہ کے حوالے کر دیا مگر جان بوچ کر یہاں انپھٹے گولے چھوڑ دیئے گئے تاکہ کشمیری عوام کو حق خودرادیت کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے انہیں شہید، زخمی اور عمر بھر کے لیے اپاہج بنایا جا سکے قابض بھارتی فوج کے کور کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ اس میدان سے سارا بارودی مواد صاف کر دیا گیا ہے اور دکھاوے کے لیے ایک کلین اپ مشن بھی شروع کیا گیا مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا علاقہ آج بھی گلوں سے اٹا پڑا ہے جن کے پھٹنے سے آئے روز مقامی کشمیری شہید اور اپاہج ہو رہے ہیں یہ مقبوضہ جمعہ کشمیر کے علاقے بڑھگام کا رہنے والا معصوم کشمیری بچہ محمد آصف وانی ہے یہ بچہ توسا میدان میں قابض بھارتی فوج کے چھوڑے ہوئے شیل کے پھٹنے سے شدید زخمی ہوا موسیقی اور یہ ہے کشمیری خاتون حاجرہ جس کا شوہر بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے بارودی مواد کے دھماکے میں شہید ہو گیا موسیقی موسیقی اور یہ کمسن بچہ فیاض احمد پارے ہیں جس کی دونوں ٹانگیں کابض بھارتی فوج کے ایک انپھٹے گولے کے دھماکے سے زائع ہو گئیں واقعے میں اس کی کمسن بہن موقع پر ہی شہید ہو گئی انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے توسا میدان میں آئے روز کشمیریوں کے شہید اور زخمی ہونے کے واقعات کے بارے میں انسانی حقوق کمیشن میں کئی بار درخواست دی ہے مگر زمدار بھارتی فوجیوں اور سیول انتظامیہ کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی دو تین پیٹیشنز ہم نے کی تھی فائل ایک تو ہم نے نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں کی تھی وہ وہاں پہ چل رہی ہیں نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر دلی کے اندر اور جتنے بھی ایف آئر ہوئے ہیں وہاں پہ آج تک اس کا پتا ہی نہیں ہے کہ انہیں ایف آئر کا ہوا کیا کس کے خلافے فائر ہوا کون اس میں ملزم تھا تو کچھ سمجھ نہیں ہے اگر گرین ٹریبونل پینل نے یہ این او سی جاری کیا ہے ایڈمیشٹریشن نے بھی ہاں اس میں حامی بری ہے کہ ہاں بھئی ایریا کلیر ہے آپ جا سکتے ہو یا تو یہ جان بوجھ کر لوگوں کو مرنے کے لیے توس میدان کا راستہ دکھاتے ہیں یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے جو ابھی ایڈمیشٹریشن میں اونچے عہدوں پہ بیٹھے ہیں کل ان کے بھی بچے جا سکتے ہیں وہاں پہ اقوام متحدہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معصوم کشمیریوں کی زندگیوں سے کھلنے والی قابض بھارتی فوج اور بھارت سرکار کو ان کے مضموم عزائم سے روکیں اور کشمیری عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں موسیقی